بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سچ نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز آر اور میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا پروگرام میں سب سے پہلے شامل کر لیتے ہیں ٹاپ سٹوریز پی ٹائی حکومت سیاسی اور معاشی مسائل کے گرداب میں فنس گئی آنے والے چند ماہ پی ٹائی حکومت کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں اور عالمی منظرنامے میں بڑی تبدیلیاں پاکستان کے بھارت اور امریکہ کے ساتھ بیکڈور رابطوں کی اصل کہانی کیا اور ایرجی ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں اور عمران خان صاحب کی مشکلات میں لگی رہا ہے کہ مسید اضافہ ہوگا کیونکہ جس طرح سے داخلی طور پر بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے اور بیرونی طور پر بھی بہت سارے مسائل ہیں جن کا سامنا کر رہے ہیں تو اس کے بعد کیا عمران خان صاحب آنے والے چند مہینوں میں چیلنجز کا سامنا کر پائیں گے یا پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کے لیے چھے مہینے کے بعد کچھ سیکٹرز میں اگر کام نہیں کرتے تو ڈو اور ڈائی والی سیچویشن ہو چائے گی کیونکہ ہمارے جو تدزیہ کار ہیں جو کولم نگار ہیں وہ یہ بات کرتے نظر آ رہے ہیں لکھ بھی رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے مسائل میں اضافہ ہونے جا رہا ہے پاکستان میں بہران بڑھنے جا رہے ہیں اوپوزیشن کے ساتھ صورتحال بہتر نہیں ہے مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے امن اومان کی صورتحال کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو تحاریک اور احتجاج ایک بار پھر سے پیک پر ہیں اور اوپوزیشن کی طرف سے بھی چیزیں جو چل رہی ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ بھی اندھرن اور تحاریک کا حصہ بن سکتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے مہنگائی کے خلاف جو مارچ اور احتجاج کا آغاز ہو چکا ہے گزشتہ روز بھی لاہور اور کراچی میں جس طرح سے خطاب کیے گئے تو اس کے بعد یہ لگ رہا ہے کہ کیا یہ مسائل مزید اگر بڑھ گئے تو پھر ملک کہاں سٹینڈ کر رہا ہوگا اور اندرونی طور پر جب آپ ان تمام تر مسائل کا سامنا کر رہے ہوں گے تو اتنے کم وقت میں آپ آنے والے وقت میں انتخابات میں کس چیز کی امید لگا کر بیٹھیں گے کیونکہ اگر مہنگائی میں کمی نہیں آتی سیاسی طور پر آپ مستقم نہیں ہوتے تو پھر صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے ساری ذرا صورتحال پر ہم بات کریں گے اور ساتھی ساتھ اس پر بھی ڈسکس کریں گے کہ عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے حکومت کو کن کن سیکٹرز میں کام کرنے کے ضرورت ہے کیونکہ تین سال کا وقت گزر چکا ہے اور دو سال باقی ہیں دو سال کے اندر اگر حکومت بہتری نہیں لا پاتی تو پھر اس کے بعد کیا کیا جا سکتا ہے دوسری طرف جو آپوزیشن جماعتیں ان کی طرف سے بھی ہمیں کوئی چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں کہ وہ بھی کوئی روڈ میپ دیں کہ ہم آئیں گے تو یہ کریں گے اور مہنگائی پر کابو پاس سکیں گے ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد دیکھتے رہے ہیں نیوز آر بریک کے بعد واپس آنے کے شکریہ حکومت کی جو بڑھتے ہوئی مشکلات ہیں ملک میں جو اس وقت صورتحال ہے ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے مجھے پرگیم میں ویڈیو لنک پر جوائن کیا ہے سینئر جنرلس سینئر انیلس پی جمیر صاحب نے میر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا میر صاحب اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں ملک میں حالات گرگوں کی طرف جا رہے ہیں معاشی طور پر ادم استحکام ہے داخلی ادم استحکام ہے پاکستان تحریک انصاف کے مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہے ہیں تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے چند مہینے گیم چیجر ثابت ہو سکتے ہیں دیکھیں یہ اس طرح کے موقع اور اس طرح کے جو آپ کے لوگ ایونٹس ہیں یہ پوری دنیا میں ہوتے ہیں لیکن جس طرح ہم لوگ پاکستان میں ٹیکل کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے کہتے ہیں آؤ بیل مجھے مار دیکھو یہ اس وقت ہم جس آپ نے جو آپ نے جسیس کا ذکر کیا ہے یہ اس وقت برکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایشیوز ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو پرابلمز ہیں لیکن اب تصادم کے ساتھ لانگ مارچز شورٹ مارچز اور جلوسوں کے ساتھ کیا قیمتیں کم ہو جائیں گی کیا اگر آپ چاہتے ہیں یہاں آپ ہی لوگ بیٹھے ہو کے کہتے ہیں نی جی لولی رگڑی جمہوریت بھی اچھی ہے جمہوریت کو چلنی چاہیے بھائی جمہوریت چل رہی ہے اور اگر آپ کوشش کر رہے ہو کہ یہ گورنمنٹ چلی جائے میں تو کہتا ہوں کل چلی جائے لیکن کیا آپ کے پاس ایسا کوئی solution ہے کہ آپ قیمتیں کم کر سکیں آپ کے پاس کوئی ایسا آپ کا پروگرام ہے آپ کا تو ایک ہی پروگرام ہے کہ جو incumbent government ہے اس کو نکالو پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ بھی یہ ہی ہوا پروگرام لے کے آؤ کوئی پروگرام نہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ کے پاس پروگرام ہونا چاہیے کہ یہ ہی ہم alternatives دے سکتے عوام کو اب the question is کہ یہاں ہم روڈو پہ نہیں کر رہے اور situation کو اور خراب کر رہے یہ situation جو آپ نے کہا نا دو تین مہینے اگر یہ اسی طرح لگ رہے situation بہت خراب ہو جائے گی اور اس کی recovery بڑی مشکل ہوگی اور اس کا پھر ایک ہی انجام ہوگا martial law لیکن میر صاحب دوسری طرف opposition جماعتوں کے اگر بات کر رہے ہیں جو احتجاج اور دھرنوں کی بات بھی کرتے ہیں حکومت کے خلاف تحریک کی بھی بات کرتے ہیں لیکن ہم بخوبی آگاہ ہیں کہ آغاز سے ہی جمہوری دور حکومت میں opposition کا جو کردار ہونا چاہیے وہ کردار opposition کا نہیں تھا لیکن کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ صرف مہنگائی ہی اس سب کی وجوہات ہیں مہنگائی تو صرف ایک آسرہ لے رہے ہیں سہارہ لے رہے ہیں وہ لوگ مہنگائی کا ذاتی مفادات وابستہ لگتا ہے ایسے یہ آپ نے بڑا بھی بلکل صحیح آپ نے اس کی نشاندہی کی ہے بلکل صرف مہنگائی کو پکڑ کے یہ آگے یہ نکل رہے ہیں وہ بھئی اگر آپ کا کوئی issue ہے آپ نے تھڑوں پہ چوکوں پہ روڈوں پہ نہیں کرنا آپ جائیں پارلمنٹ کے اندر وانٹ اسکس کریں ایک دوسرے کو آپ تنقیت کا نشانہ بنا لیں بلکل بنایں گورنمنٹ اور opposition لیکن وہ platform ہے روڈ کا platform نہیں ہے یہ جو روڈ پہ آپ لے کے آگے ہیں آپ پبلک اپینین کو سکوے کرنا چاہتے اور ہر political party opposition میں یہ کرتی ہے کہ جو weak point کہیں آ جاتا ہے یا weak link آ جاتا ہے اس کو exploit کیا جا رہا ہے آج اسی چیز کو exploit کیا جا رہا ہے دیکھو نا پرانی حکومتوں میں نہیں کیا میں گائی آئی پرانی حکومتوں میں نہیں اس طرح کے crisis آئے بلکل آئیں اور opposition نے کیا کیا یہ کیا لوگ مر گئے ہیں خودکشی ہو گئی ہے لوگ پس رہے ہیں یہ وہ وہ پرانے نہ رہے آج یہ لگا رہے ہیں نارے لیکن میر صاحب اس سب کے پیچھے آپ کو نہیں لگتا کہ government خود ہی ذمہ دار ہے کیونکہ opposition جو کردار ادا کرتی وہ تو کرتی لیکن government خود ہی اپنی خود کی opposition ہے نہ مہنگائی پر قابو پا سکی نہ governance بہتر ہو سکی نہ داخلی امور اس طرح کیسے چل پائے نہ خارجی امور پر بھی بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہے تو خان صاحب بے یک وقت بہت سارے بہرانوں کا سامنا کرنے جا رہے ہیں تو government تو خود ہی حالات خراب کر رہی ہے اس کے پیچھے تو government کا ہی زیادہ ہاتھ کہا جا سکتا ہے دیکھیں جب ہم government کی بات کرتے ہیں آپ prime minister کو لیتے ہیں because he is the head of the state بدقسمتی سے میں کہوں گا کہ ہمیں اس prime minister کی جو ٹیم ہے انہوں نے اس prime minister کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے آپ کے پاس بڑی دیر کے بعد ایک وہ آدمی آیا جس کے ایک اوپر نہ paint نہ taint نہ کوئی corruption کا charge یہ ایماندار آدمی ہیں یہ بدقسمتی یہ ہے کہ ایک تو ان کی government میں covid آ گیا covid نے بہت نقصان کیا پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مہنگائی کا بڑان کیوں آیا کہ پوری دنیا کے دن رسک میں crisis آ گیا پاکستان اکیلی جگہ نہیں ہے لیکن پاکستان میں یہ ہے کہ پہلے مہنگائی آتی تھی تو آٹھ آنے کی ہوتی تھی آپ کے پاس کم از کم دو آنے چارہ نے ہوتے تھے آپ survive کر لیتے تھے اب وہ survival rate بڑا مشکل ہو گیا ہے کیوں کیونکہ rate of inflation دیکھ لیں آپ آپ کا dollar کہاں چلا گیا ہے آپ کا pound کہاں چلا گیا ہے آپ کی اپنا روپیہ کتنا devalue 8.1% آپ دیکھ لو اس کی devaluation ہے اب the question arises کہ ہم اس کو control کیسے کریں آپ کے پاس بلکل اچھے لوگ ہیں آپ کے جو management پہ ہے you need to change your management team کیونکہ جب تک آپ management اصل عمر پہ بڑی امیدیں تھیں آپ نے خود دیکھا کہ میرے پھر آغاز میں جو اتنی تبدیلیاں ہوتی نہیں اس کے بعد بھی خان صاحب یہ بات کرتے تھے لیڈر بہتر ہو تو ٹیم پرفارم کرتی ہے لیکن اس کے بعد ٹیم نے بہتر طریقے سے پرفارم نہیں کیا ٹیم کے اندر بہت ساری تبدیلیاں بھی لائے گئیں ٹیکنو کریٹس کو لائے گیا اس کے بعد اور بہت ساری تبدیلیاں ہوئیں ابھی بھی کیا اتنا وقت ہے کہ مزید تبدیلیاں کریں تو فوری طور پر کوئی نہ کوئی نتائج ملیں گے یہی تو بجا ہے پرائم منسٹر چینج کرتا ہے کسی کو وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ تو ٹکتے نہیں ہے جگہ پہ وہ یہ چیز نہیں دیکھتے کہ آدمی اگر کوئی ڈیلیور نہیں کر رہا ہے یہ وزیر آزم اس کو چینج کر رہا ہے آپ اس پوزیٹیوٹی کو تو دیکھو نا پرانے حکومتوں کو لے لو جب تک اس کی سیل بار ڈیٹ یا ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی تھی یا جب تک الیکشن نہیں آتے تھے وہ منسٹری چینج نہیں ہوتا تھا تو کوششن ہے کہ انہوں نے چینج کیا ہے اور کر رہے ہیں کنٹینیوسلی کر رہے ہیں جو لوگ پرفارم نہیں کر رہے ہیں بیراکرسی میں بھی کیا اپنے وزراء کا بھی کیا لیکن اس پر تو میرسا پھر اگری کریں گے کہ جو چینجنگ کی جاتی ہے اگر ایک شخص ایک وزارت کو بہتر طریقے سے نہیں چلا پاتا تو اس شخص کو دوسری وزارت دے دی جاتی ہے تو پھر یہ کیا وجوہت ہوتی ہے پھر یہ سوال بھی اٹھتا تھا اس وقت میں جب اس طرح سے ہوتا ہے کہ جی وہ وزارت نہیں سنبھال سکے تو پھر یہ وزارت کیسے سنبھالیں گے تو وہ تبدیلی اندر ہی اندر آ رہی ہوتی ہے کچھ نیا تو سامنے نہیں آتا یہ بدقسمتی ہے میں تو خیر دوسری وزارت نہ دیتا کبھی بکہ اگر وہ ایک میں فیل ہو گیا تو باقی جا کے اس کا کیا ہے وہ ایکسپرٹ ہے میں تو اس کو کبھی وزارت نہ دوسری دیتا اب سوال اٹھتا ہے دیکھو نا یہ کوالیشن گورنمنٹ ہے اس کوالیشن کے اندر آپ کسی وزیر کو بناتے ہو یا کسی کو رسپانسبل کرتے ہو اس کے اپنے کنیکشن ہوتے ہیں آپ اس کو ہٹاتے ہو آپ کی گورنمنٹ لمبو میں آ جاتی ہے اب وہ دیکھیں نا غلام سرور خان اس نے کیا پارلمنٹ پر تقریر کی آپ کا نیشنل ایسٹ کا بڑا غرق ہو گیا پی آئی اے کا بڑا غرق ہو گیا ایک سٹیٹمنٹ کے ساتھ پوری دنیا کے اندر آپ پہ جان نہیں سکتے ہیں آپ پہ ہر قسم کی رسٹرکشنز لگی ہیں کنڈیشنز لگی ہیں یہ ایک irresponsible سٹیٹمنٹ کی وجہ سے آپ کو کیا ضرور ہوتی اب میں اگر بتا غلام سرور صاحب اچھا عدمی ہے لیکن غلطی کی ہے سمپل لیکن آپ رموو کرتے ہیں آپ کی ایک کوالیشن پارٹر آؤٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے اپنی اکومت کو بھی بچانا ہے ساتھ اس کو میں تو امران کو ضرور کہتا میر صاحب جس طرح سے کلیشن پارٹنر کی آپ نے بات کی کلیشن گرمنٹ ہے تو کلیشن پارٹنر بھی تو ناراض نظر آتے ہیں خالد مقبول صدیقی نے ناراضگی کا اظہار کیا کاملے لگ آگا یہ بات کر چکے ابھی گزشتہ روز پرویز علاہی صاحب نے یہ بات کی جو ہم سے مشورے نہیں لیا جاتے ہم سے بات نہیں کی جاتی کوئی معاملات ڈسکس نہیں ہوتے تو جو لوگ کلیشن پارٹنرز ہیں وہ بھی تو ناراض ہیں وہ بھی تو تحفظات کا اظہار کرتے ہیں بلکل لینے چاہیے بلکل مشورے لینے چاہیے کیونکہ یہ آپ اکیلے نہیں چلا سکتے کوئی بھی ہو آپ کو مشورے کی ساتھ ہی آپ نے اس ملک کو چلانا ہے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ایک ہی ہوتا ہے نا پھر آپ کے کلیشنز آپ کو انڈریکٹلی تریٹ کر دیتے ہیں ہم چھوڑ دیں گے یا یہ ہو جائے گا اور پھر جو دوسری سائیڈ ہوتی ہے وہ جو اس گرنٹل ڈکولیشن پارٹنر ہوتا ہے اس کو کیپٹلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو کمپرومائز کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا نظام جو ہے وہ چلتا نہیں ہے یہ بدقسمتی ہے برکوز ہم بات بڑی بڑی کرتے ہیں ڈیموکرسی کی ڈیموکرسی نہیں ہے ہمارے ملک میں بدقسمتی سے میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں لیکن ایک ہی چیز چل سکتی ہے اسلامی ملکوں کے اندر وہ ہے کیا ہے وہ ایک ہی چیز ہے ملٹری رول اور کوئی نہیں ہے آپ کا کیا خیال ہے یہ میڈلیش میں کیا ہے ملٹری رول نہیں ہے مونرکی ہے بالکل آپ کے پاس مونرکی ہے اور وہ ڈکٹیٹر ہے وہ ہمیں ڈکٹیٹر ہی چلا سکتا ہے ہم جمہوریت پر نہیں چل سکتے آپ نے دیکھ لیا اس کا رول اس کا رول ایوب خان کا رول آج بھی لوگ کہتے ہیں لیکن ڈکٹیٹر شپ تو سم ہاؤ ہے نامیر صاحب ہمارے سیویلینز بھی ڈکٹیٹر بنے ہوئے ہیں ہماری پارٹیوں کے اندر بھی ڈکٹیٹر شپ ہے اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے تحادی بات کرتے ہیں ہم سے مشورے نہیں لیے جاتے تو کیا وہ مشورے غلط دیتے ہیں یا اس میں بھی کوئی اناڑے آ جاتی ہے تو ایٹ دا سیم ٹیم بہت ساری وجوہات ہیں بلکل صحیح کہا آپ نے یہ جب پولٹیشنز آتے ہیں یہ ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں جب ڈکٹیٹر ہوتا ہے یہ اس وقت جمہوریت چاہتے ہیں اور یہ جب خود آتے ہیں پھر ریورسل ہو جاتا ہے تو آپ نے صحیح کہا یہ بلکل پتہ تھنگ اسی کون کرے گا ٹھیک پتہ کون کرے گا جب آپ کی ایلیکٹریٹ ایماندار ہوگی جب آپ ایک آدمی سے پانچ سو روپیہ دے کے ووٹ لیں گے آپ کرپشن وہیں شروع کر دیتے ہیں کیونکہ اس کو تو پانچ سو روپیہ مل گیا کونسچونسی میں اور کئی اور کئیوں اوروں میں آپ کو لاکھوں روپیہ مل جاتے ہیں کیونکہ ان کو کلیکٹ کر کے لے کے آتے ہیں پیسہ تو وہ کھا جاتے ہیں سینیٹر کو دیکھو اس کے الیکشن پر کروڑ روپیہ لگتا ہے وہ اتنا کروڑ دے کے آتا ہے لیکن دیر صاحب یہ تو تو اوپر سے نیچے تک ہی حالات ایسے ہیں ہم اگر دیکھیں خان صاحب ہمارے پاس ایک شفاف شخص آیا تھا پرائیم نیسٹر کے طور پر جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ کوئی اس طرح سے ڈانٹنگ پینٹنگ نہیں تھی کیونکہ کرپشن کا کیس نہیں تھا بلکل شفاف تھے اور ویجن بھی بہت بہتر تھا لیکن ان کو جو لوگ ملے وہی لوگ ملے جو مختلف ادوار میں مختلف پارٹیوں میں مختلف حکومتوں کا حصہ رہے اور انہوں نے آکے عمران خان صاحب کے ویجن کو بھی خراب کر دیا چیزوں کو بہتر طریقے سے چلنے نہیں دیا تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس آپشن تو کچھ بھی نہیں بچتا اگر پانچ سو ووٹ لے کر لوگ آتے بھی ہیں تو ان کو عدم اعتماد کی تحریک آ جاتی ہیں ان کے خلاف ان کو بند کر دیا جاتا ہے ان کے اوپر ایسی بٹھا دیا جاتے ہیں تو اس سسٹم کیسے بہتر ہوگا پھر یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی آپ موٹر وے پہ جاتے ہیں نا تو اس کی سپیڈ کیا ہے 120 کلومیٹریز جو نکل جاتا ہے 80 پہ کر کے اور بچ گیا بچ گیا جو ستر کے اوپر پکڑا جاتا ہے آپ پھر اس کو پینلائز کر دیتے ہو یہ وہی حالت ہے یہاں آپ کے سسٹم کی بھی جو پکڑا گیا پکڑا گیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد تنکیج شروع ہو جاتی ہے جو نکل گیا نکل گیا وہ پیسہ اور کماتا ہے یہ آپ نے بلکل صحیح بات کی یہ ایک ایواندار آدمی ہے اس کو ایک اچھی ٹیم چاہیے اس کے پاس ٹیم نہیں ہے یہ ٹیم اچھی انشاءاللہ اس کو ریشفلنگ کریں یہ لائیں ہم ہر چیز ٹھیک کر سکتے ہیں اب دیکھو نا ڈاکٹر سلمان شاہ ہے یہ ایک وزرڈ ہے یہ ان کے زمانے میں انہوں نے سات سال پہ یا ڈالر سات روپے پہ رکھا ہے یہ وہی ملک ہے نا تو آج ہم کیوں نہیں رکھ سکتے آج کیا وجہ ہے کہ آپ کا ڈالر ایک سو ستر ایک سو بھتر پہ پھر رہا ہے کیوں کیونکہ آپ کے مینجمنٹ نہیں ہے آپ کے پاس وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ آپ کی ایکانومی کو سنبھال سکے یہ ڈکٹیٹر تھے نا جنرل مشرف ان کے وزیراعظم شوقت عزیز ان کو دیکھ لو یہ آپ کو آئی ایم ایف سے باہر نکال کے لے کے آگے آپ نے ڈالر کو بھی سٹیبل رکھا تو یہ کیا وجہ کیا ہے بیکوز لوگ کام کرتے دے نو کہ وہ اکاؤنٹیبل ہے آج آپ کو پتہ آپ اکاؤنٹیبل نہیں ہوں آپ کو یاد ہوگا پاکستان تحریک انصاف جب اقتدار میں آئی اس کے تین ماہ کے بعد چھے ماہ کے بعد ایک سال جب پورا وہ سو دن پورے ہو اس کے بعد آپ کو یاد ہو تو ہم یہی گفتگو اسی طرح سے کر رہے تھے یہی تبدیلی کی بات کر رہے تھے یہی سیچویشن ڈسکس کر رہے تھے اور آج تین سال جب مکمل ہونے کو ہیں اس کے بعد دو سال باقی رہ گئے ہیں اس کے بعد ہماری گفتگو وہیں گی وہیں ہیں اور حالات مزید بگاڑ کی طرف چلے گئے ہیں لیکن کیا اگلے دو سال بھی یہی گفتگو اسی طرح سے چلتی رہے گی اور ٹاک شاؤز میں اور کسی بھی کارنر میں بیٹھ کے یہی بات ہوگی حالات اور بگڑ چکے ہوں گے ایسا ہو گئی آپ کو لگتا ہے کچھ بہتری آئے گی جب تک آپ کے پاس ایک تکڑا مونٹر نہیں آئے گا آپ کا یہ جو سوال ہے یہ ویلڈ رہے گا اس کو ان ویلڈ کرنے کے لیے آپ کو لوگوں کو جو کرپٹ ہیں جو انیفیشنٹ ہیں بیروکرسی میں لے لیں پولیس میں لے لیں کہیں بھی آپ لے لیں جو لوگ انیفیشنٹ ہیں کوپرٹ سیکٹر میں تو خیر پرائیوٹ ہے لیکن جہاں آپ کو کرپشن نظر آ دیئے آپ نے پکڑنا ہے ان کو بند کرنا ہے اگر آپ نہیں کروگے تو یہ جو آپ کا سوال ہے یہ اس کی ویلیڈیٹی دو کیا دس سال میں بھی رہ گی آپ کا کیا خیال ہے جو دوسری حکومت اگر نہیں آتی ہے کوئی انسٹنٹ چینج لے کے آگی کوئی انسٹنٹ چینج نہیں آج آپ کو آئی ایم ایف کنٹرول کر رہا ہے اور اس کو آپ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اور بھئی کالا آپ آوگے آپ یہ ہی کہوگے پھر آپ یہ کہوگے انہیں جو پچھلوں نے جو لیے تھے لونز ہم ان کے لونز اتا رہے ہیں یار مل کے چلو خدا کے لیے اپنی سمت کو بالکل آپ صحیح کرو ہم وہ نہیں کرتے بدقسمتی یہ یہ ہم شورٹ ٹرم اڈھاکزم پہ چلتے اس ملک کو ہم نے چلا یار چائنا بھی تو ہے نا مجھے بتاؤ اسی وقت آزاد ہوا ہے نا تو مجھے بتاؤ وہ کہاں بیٹھے ہیں ہم کہاں بیٹھے ہیں ان کے لیے تو بہت مشکل ہونا چاہیے تھا ان کی تو پاپولیشن بھی تین گناہ ہمار سے زیادہ ہے بلکہ زیادہ ہی ہے تو مجھے آپ بتاؤ وہ کنٹرول کر سکتے ہیں ہم کیوں نہیں کر سکتے یہ اوپئیم اوپئیم وہ کہتے ہیں پینے والی یہ قوم تھی خان صاحب شروع سے ہی بڑی مثالیں دیتے تھے چوائنا کے بھی ملیشیا کے بھی اچھا آخر میں میر صاحب جاتے جاتے یہ فرمائے گا آنے والے چھے مہینوں میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو کن کن سیکٹرز پر کام کرنا پڑے گا اگر نہ کیا تو اس کے بعد ان کے لیے دو اور ڈائی والی سیچویشن ہو جائے گی سب سے پہلا کام پی ٹی آئی جو ابھی کر رہے یہ جو لون ملتا ہے آئی ایم ایف سے آپ کو سٹیبلائز کرے کیونکہ آپ سٹیبلائز کرو گے تو آپ آگے رہو گے اگر ہم یہ جو غریب کا مسئلہ غریب علی خان غریب خان زیادہ یہ غریب پوری دنیا میں ہوتے ہیں ہم نے ان غریبوں کو بیکاری بنا دی ہے تاکہ ان کو ہم پیسے دیتے رہیں اور یہ آپ کے پیسوں پر پلے ان کو ہم نے کسی کام پر لگانا ہے ان کو ہم نے پولی ٹیکنکس میں آپ نے لے کے جانا ہے ان کو سکلڈ لیبر میں ہم نے کنورٹ کرنا ہے آپ یہ کریں گے تو آپ کی قوم بڑھے گی اگر آپ ان کو چیریٹی پر رکھو گے ام سو سوری یہ چیریٹی پر رہیں گے خود کام نہیں کریں گے آج آپ کا پرابلم کیا ہے منیجیریل پرابلم ہے آپ یہ لوگ آتے ہیں کام کرتے نہیں ہیں آفیسز میں دیکھو وہ چائے والا ہے جو ٹی بوئے بٹھا ہوا ہے برطن گندے پڑھے ہیں آفیس آپ کا گندہ ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کیونکہ لوگوں کو دل نہیں کرتا کام کرنے کا اس ملکہ بہت شکریہ پی جے میر صاحب مرسط موجود تھے تمام طرح سیچویشن پر بات کر رہے تھے سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے آج سے چھے مہینے پہلے سال پہلے دو سال پہلے تین سال پہلے نون لی کے دور میں بھی ہم یہی بات کرتے تھے کہ سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور سسٹم بہتر کرنے کے لیے پاکستان طریقہ انصاف آئی تھی لیکن پاکستان طریقہ انصاف کے آنے کے بعد بھی سسٹم بہتر نہیں ہوا ہے سسٹم وہیں کا وہیں ہے اور سسٹم میں مزید بگاڑ پیدا ہو گیا ہے نیچے سے لے کر اوپر تک جس طرح سے خان صاحب بھی بات کرتے ہیں کہ آوے کا آوہ بگڑا ہوئے لیکن اس کو پی ٹی آئی بہتر نہیں کر سکے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو مزید بگاڑ پیدا ہوتا رہے گا پھر آنے والے چھ مہینے کے آنے والے دو سال میں بھی صورتحال جونکی تون رہے گی پاکستان طریقہ انصاف کو سب سے پہلے مہنگائی پر قابو پانا ہوگا انتظامی امور کو بہتر کرنا ہوگا گورننس کو بہتر کرنا ہوگا خان صاحب کو جو مشورے دینے والے لوگ ہیں جو ٹیم میمبرز ہیں وہ ہی خراب کر رہے ہیں اتحادیوں کو اگر ساتھ لے کر چلنا ہے تو ان کو بھی ساتھ ایک میز پر بٹھا کر تمام طرح معاملات کو ڈسکس کرنا ہوگا اور سب سے پہلے اگر عام آدمی کو ریلیف نہیں ملے گا مہنگائی پر قابو نہیں پاسکیں گے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں کم نہیں ہوں گی تو صورتحال بہتر نہیں ہوگی پھر اندرونی معاملات کیا بیرونی داخلی سارے معاملات بے یک وقت پاکستان طریقہ انصاف کے سامنے چیلنج بن کے کھڑے ہوں گے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اندرونی طور پر تو جو ہماری حالات چل رہے ہیں وہ ایک طرف لیکن دوسری طرف بیرونی معاملات میں بھی کچھ چیلنجز کا سامنا ہے بھارت کی صورتحال کی بات کریں گے افغانستان اور امریکہ کی صورتحال کی بات کریں گے ایک بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے نیوز آر اور ایر جی ویلکم بیک بریک کے بعد واپس آنے کا شکریہ اور عالمی سطح پر اگر بات کی جائے اور خطے کے حالات کی بات کی جائے جو کہ بدستور بدل رہے ہیں افغانستان کی صورتحال کی ہم بات کریں گے ساتھ ساتھ ہم پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو رابطے ہو رہے ہیں بھارت کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں بیکڈل ان کی کیا کہانی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے اگر افغانستان کی صورتحال کی بات کی جائے تو افغانستان کی مشوت جو ہے وہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے چین کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایم ایف جو ہے وہ افغانستان کی مدد کرے جبکہ دوسری طرف افغانستان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی خواہ وہ پاکستان ہو یا کوئی اور ملک ہو لیکن ہم مندرونی طور پر جو خفیہ معلومات ذرائع کے مطابق آ رہی ہیں ان کے مطابق دائش چھے ماہ میں امریکہ پر حملہ کر سکتی ہے یہ دائش کی جانب سے کہا گیا ہے کیونکہ انٹیلیجنس معلومات کا حوالہ دیتے ہوئے پینٹاگون کے ایک عہدے دار نے یہ کہا ہے اور کانگریس کو بتایا کہ دائش اگلے چھے ماہ تک امریکہ پر حملہ کر سکتی ہے جبکہ اس سے پہلے جو افغانستان کے امور سنبھال رہے ہیں ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ بقاعدہ طور پر افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی ایک تو ہم اس پر بات کریں گے تفصیل کے ساتھ دوسری طرف امریکہ کے پاکستان کے ساتھ جو رابطیں چل رہے ہیں امریکہ کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان کی فضائی حدود استعمال کر رہے ہیں اور پاکستان کے جانب سے تردید بھی کی گئی اس دعوے کو مسترد کیا گیا دوسری طرف بھارت کی جانب سے یہ درخواست کی گئی تھی پاکستان کو کہ پاکستان کی حدود استعمال کرنے کی اجازت دی جائے موڈی کو لیکن اس کے بعد پاکستان کی طرف سے اجازت دے دی گی لیکن ہم بھارت کا جو دوہرہ میار ہے جو دوہرہ چہرہ ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے کیونکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ٹی ٹوئنٹی ورلکپ میں مقابلہ ہوا اس کے بعد بھارت کے اندر جو مسلمان تھے ان کی طرف سے اگر پاکستان کے جیت کا جیشن من آیا گیا تو ان کے خلاف کاروائی عمل میں لائے گئے یہ راجستان میں جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک خاتون کو نوکری سفاری کر دیا گیا جبکہ اسی کے برقس اگر پاکستان کے صورتحال کی بات کی جائے تو پاکستان اور افغانستان کو جو گزیشتہ روز میچ ہوا اس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر یونیورسٹیز کے اندر جو افغانی طلبہ تھے وہ پاکستانی سٹوڈنٹس کے ساتھ مل کر ہی میچ دیکھ رہے تھے اور افغانستان کے جھنڈے افغانی طلبہ کے ہاتھ میں تھے اور پاکستان کے جھنڈے پاکستانی طلبہ کے ہاتھ میں تھے لیکن جیسے ہی پاکستان جیتا تو افغانیوں کی طرف سے بھی جیشن منایا گیا اور پاکستانیوں کی طرف سے بھی جیشن منایا گیا تو پاکستان کس طرح سے چیزوں کو لے کر چلتا ہے مصبت طریقے سے اور بھارت جس طرح سے انتہا پسندانہ سوچ رکھتا ہے وہ سب کے سامنے تو ہم اس پر بات کریں گے کشمیر کی صورتحال ہمارے سامنے اور آخر میں اسی سیگمنٹ کے ہم چائنہ اور تائیوان کے حوالے سے بھی بات کریں گے کیونکہ کہا یہ گیا کہ کچھ امریکی فورسز تائیوان میں موجود ہیں کچھ اہلکار موجود ہیں جو کہ فورسز کو تربیہ دے رہے ہیں چین کی جانب سے کہا گیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے ان خبروں کی تردیب کی گئے یہ تمام تر صورتحال ہی خطے پر کیا اثرات مرتب کر سکتی ہے پاکستان کے ساری صورتحال میں کردار کی بھی بات کریں گے بھارت کے حوالے سے امریکہ کے حوالے سے بھی بات کریں گے ڈاکٹر مسارہ صاحبہ ماہر بین الاقوامی امور مجھے پرگیم میں ویڈیو لنک پر جوائن کر چکی ہیں ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے ذرا اگر میں افغانستان کی بات کر رہی ہوں تو افغانستان کی معیشت بھی بت سے بتر ہوتی جا رہی ہے دوسری طرف جس طرح سے کہا گیا تھا کہ افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ وہاں پر اندروی طور پر بھی سیکیورٹی کے بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اور اب جو خفیہ طور پر جو معلومات آ رہی ہیں کہ امریکہ پر حملے ہو سکتے ہیں اگلے چھے ماہ کے دوران تو کیا اس سے خطے کے حالات بدل رہے ہیں یا بدلیں گے یا تھریٹ کا سامنا ہو سکتا ہے خطے کو تو آپ یہ دیکھیں کہ جب سے امریکن پورسز نے افغانستان کو چھوڑا ہے اور افغانستان میں گورنمنٹ آئی ہے طالبان کی انہوں نے ازامین حکومت سمبھالا ہے تو اس وقت سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ جو ان کے ایسٹس ہیں جو فریز کر دیئے گئے ہیں ان کو ایسٹس کو جو ہے وہ ریسٹور کیا رہے ہیں وہ انفریز کیا رہے ہیں دنیا جو ہے ایک تو امریکن پورس ان کا پریشر ہے وہ نہیں اس کو سنپا رہی ہے میرے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ یہ یہ آپ دیکھیں کہ افغانستان ایک لینڈ ڈاک سٹیٹ ہے اور آپ جو ٹیررزم پہ جو وار آن ٹیررزم چلتی رہی اس سے پہلے کا سینریو ذرا دیکھیں کہ کس طرح سے یہ ساری چیزیں یہ دیولپمنٹ کس طرح سے ہوئی اور کس طرح سے یہ صورتحال پیدا ہوئی افغانستان اب اگر ایک طرح سے وہ جو امریکن ایک نوشن ہے دموکریسی کا جو ہمیشہ وہ فرموٹ کرتے ہیں تو وہ یہ دیکھیں کہ اگر وہ امریکہ نے بہت سارا ایسے ایسے کوشش کی ہے کہ وہ امپوز جو ڈیموکریسی ہے وہ افغانستان میں نے اس کے حالات کیا آپ کے سامنے اتا رہا ہو وہ کچھ نہیں کر سکے لیکن یہ جو ڈیموکریسی ہے وہ انسائیڈ دا سٹیٹ جو ہے یا انسائیڈ دا کنٹری ہے لوگوں کی طرف سے آتی ہے اب جب لوگوں نے ان کو سپورٹ جنا شروع کی ہے طالبان نے کوئی خون خرابہ کیے بغیر جو نظام حکومت سنبھالا ہے وہ بار بار ریکویسٹ کریں کہ ان کے ایسےٹس جو ہیں وہ انفریز کیے جائیں تاکہ ایکنومک ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ شروع ہوتے ہیں افغانستان میں تو اس کو دنیا اس کو سن نہیں رہی ہے اب یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے ڈرنگز تھی سمگلنگ ہو رہی تھی اور بہت ساری ٹیوریزم جو ہے وہ اور یہیں سے پھیلی کیونکہ لینڈ لاؤک سٹیٹ ہے وہ نہیں کر سکتے اگر یہ اسی جانا چلتا رہا سلسلہ اور ان کے ایسےٹس کو انفریز نہ کیا گیا تو ابھی آپ نے دائش کرا جیسے کیا وہ کیا کریں گے ایکنومک وہاں بھی کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہوگی لوگوں کو لوگ کیا کریں گے لوگ پھر حیثیار اٹھائیں گے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ پھر کہتے ہیں کہ سکتے کے لیے سکتے کے لیے یہ تو تھریکٹ ہے ہی ہے امیجیٹ نیبر کیا ہے پاکستان ہے پاکستان کے لیے سریکٹ ہے اس ریجن کے لیے سریکٹ ہے اور پھر یہ گلوبل سریکٹ ہے لیکن اب ہمارا کا اس چیز کو سیریس لے ہی نہیں رہا اب یہ دیکھیں کہ پینٹاگون کی جو دیپارٹمنٹ ہے ان کے اگر آپ لسٹ کو دیکھیں تو اس میں انہوں نے ٹیرزم کو نائیس نمبر پہ جو اس کو ڈال دیا ہے اب یہ دیکھیں کہ ان کا لیول آف سیریس نیس دیکھیں لیکن لیکن آپ جس طرف اشارہ کر رہی ہیں اس حوالے سے پہلے بھی پچھلے دو ہفتوں کے دوران پاکستانی فورسز پر حملے کیے گئے ہیں ابھی اگر ڈی بی فارڈ یسٹرڈی کی بات کی جائے تو حملہ کیا گیا تھا جو کہ پاکستانی فورسز کی جانب سے ناکام بنا دیا گیا اگر ہم یہی ساری صورتحال کی بات کریں تو اس میں پھر پاکستان کو کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ امریکہ بھی یہ بات کر رہا ہے کہ پاکستان کا کردار بڑا چیلنجنگ ہے اور اس سے پہلے اگر افغانستان میں امریکی فوج کے انخلاقی بات کریں تو اس میں بھی پاکستان کا بڑا حام کردار رہا ہے تو اگر صورتحال بگڑتی ہے یا نہیں بگڑتی ہے اوورال سیچویشن میں پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور پاکستان کا کردار کچھ ہو سکتا ہے کیا بلکل یہی بات کشتا ہے ہمیں اسی طرف آ رہی تھی کہ امریکی جو تریٹ ہے وہ کس کو ہے وہ پاکستان کو امریکہ تو چلا گیا یہاں سے اب انڈیا کیا اگر آپ بات کریں تو انڈیا کو تو امریکہ کتنا سپورٹ ہے رہا ہے دیکھیں کہ ان کا وہ کہاں کہاں سے ان کو وہ وارڈ بنوارا ہے بیک کا کوم کا سال اموہا کیا چیزیں وہ کہاں کہاں سے ان کو کر رہا ہے وہ پاکستان کے لیے سارا کچھ کر رہا ہے وہ بیسکلی اپنے آپ کو وہاں سے دوسری کیا اور کر رہا ہے انڈیا کے صرف لیکن امیڈیٹس تریٹ جو ہے وہ پاکستان کو اب اگر تریٹ ہے ٹیررزم ہوگی تو پاکستان پہ ہوگی پاکستان بار بار پاکستان کا رول دیکھیں ٹیررزم وارڈ ٹیررزم پاکستان کا رول کہہ رہا ہے انڈیا کے ساتھ تعلقات میں پاکستان نے ہمیشہ کیا کہا ہے انڈیا نے ہمیشہ افغانستان کی جب تک امریکن جہاں پہ رہے ہیں انہوں نے اس زمین کو استعمال کیا ہے پاکستان کی اگنس آپ کل بوشن جادب کی اگزمپل ہمارے سامنے ہے جو کہ بلکل زندہ مثال ہے ہمارے سامنے تو پاکستان کو جو سیٹ ہے پاکستان تو بار بار یہ ریکویسٹ کر رہا ہے چائنا بھی یہی اس میں انوالو ہو رہا ہے چائنا is a major state بہت پاور بن کے اوپر رہا ہے یہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اکنومک ایکٹیوٹی کو ریسٹور کیا جائے ان کے ایسٹ کیے جائیں تاکہ وہ کوئی کام ہم کاروبار شروع کریں ہاں یہ ہو سکتا ہے یہ سیٹ کی جب آپ نے بات کی آپ نے کہا کہ دائش ہے اور وہ زیجن کے لیے سیٹ بن سکتا ہے گلوبلی بھی وہ سیٹ بن سکتا ہے تو کیا کیا جائے ترمز ان کنڈیشن کے سہر کوئی سٹیٹس چار بہت جائیں پاکستان اس میں میجر سٹیکھولڈر ہے اس میں چائنا ہے یونائٹی سٹیٹس ہیں یہ کو بھی آپ اٹھا لیں ترکی کو آپ لے لیں آپ کو ترمز ان کنڈیشن سٹیٹ کر دیں کہ ہم آپ کے ایسٹ کریں گے ہم ایکنومنک ایکٹیوٹیز کریں گے افکانستان میں لیکن اس کے لیے یہ آئیسس کو کنٹرول کرنا ہوگا اور یہاں سے آپ مگلنگ جو بھی ہے اس چیز کو آپ کنٹرول کریں تا کہ یہ ریجن کے لیے سیٹ نہ ہو یہ ریجن کے لیے چیلنج نہ ہو جو تروریس ایکٹیوٹیز آپ دوبارہ سے انہوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہیں وہ جیسے گروپس ہیں جو ناراض گروپس ہیں ان کو جو ہیں وہ ان کو کسی سے کام ڈاؤن کیا جائے اور ان کو باہر نکلنے سے روکا جائے ان کے ساتھ نیگوشیٹ آپ کریں ان کو کاؤنٹر کریں تو پھر کیا کیا اس بات کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ امریکہ مستقبل میں پاکستان کی جو ایئر سپیس سے فضائی حدود ہے اس کو استعمال کرے گا کیونکہ آئی ایم ایف میں جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں کیا اس کے برقس وہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ایم ایف کا سہارا لیتے ہوئے آرم ٹویسٹنگ ہو اور پاکستان کی فضائی حدود امریکہ مستقبل میں استعمال مزید کر سکے دیکھیں میں اگر آپ میری پچنل اپینین میں اگر میں اس کو دھونا تو میرا نہیں فیال کہ یہ کوئی ایسی بری بات ہے کہ اگر پاکستان کی فضائی حدود کو امریکہ استعمال لگا امریکہ پہلے بھی ایسے رہا ہے نا امریکہ ارگز رہا ہے نا اگر اب وہ پاکستان کی فضائی حدود کے استعمال کردے ہوئے آئیسیس جو کہ سیٹ ہے نا صرف اس ریجن کے لیے پاکستان کے لیے پڑے پوری دنیا کے لیے سیٹ ہے اگر اس کو ختم وہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی حلس ہے تو میرا نہیں فیال کہ اس میں کوئی ایسی برائی ہے لیکن اس کے لیے پاکستان کی پاکستان ایک سوونٹ سٹیٹ ہے ان کو پاکستان سے نیگوشیئٹ کرنا چاہیے پاکستان کو پورے اعتماد میں لے کے وہ چیزیں کرنی چاہیے کہ پاکستان کیا چاہتا ہے پاکستانی میجر سٹیک ہولڈر آپ دیکھیں پیس پروسس افغانستان کا جب سے شروع ہوئے پاکستان نے اس میں کتنا امپورٹن رول پلے کیا ہے پاکستان ہمیشہ یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے پیس جو ہے وہ پرویل کرے کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت خطرنا آگئے ہماری ایکنومک بروڈ کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے ہماری انویسمنٹ نہیں ہو رہی اس کی وجہ سے یہ تو افغانستان کی بات ہوگی یہ بھی فرمائے گا جو بھارت نے اجازت مانگی تھی اس کے بعد بھارت کو اجازت دی گئی اور امریکہ کے ساتھ بھی چیزیں چل رہی ہیں تو کہا یہ جا سکتا ہے کہ بھارت اور امریکہ کے ساتھ پاکستان کے بیک ڈور رابطیں ہیں ان کی کچھ اندرونی طور پر کیا معاملات ہو سکتے ہیں دیکھیں یہ تو سیٹس جب انٹرنیشنل لیسنز میں جب آپ بات کرتے ہیں تو سیٹس میں کہیں نہ کہیں بیک ڈور چینل جو اوپن رکھنے ہی ہی ہوتے ہیں ایسا پوسیبل ہی نہیں ہے جب آپ کی امبیشنز جو کی سیٹس میں ہیں تو آپ یہ دور کلوز نہیں کرتے ہیں یہ بیک ڈور جو چینلز ہیں وہ چلتے رہتے ہیں اگر آپ پاکستانی اجازت دیئے اپنی خضائی حدود استعمال کرنے کی تو آف کورس میرا سن بیک ڈور دپلومیسی is going on تو وہ چلنی چاہیے میرا خیال ہے کہ اس میں جو اس سے پہلے جو ایک بیک ڈور رابطہ ہوا تھا بیک ڈور چینل کھلا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لائن اوف کنٹرول پر بھی صورتحال کنٹرول میں ہے کچھ عرصے سے کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں کی جاتی ان کی طرف سے حملے نہیں ہو رہے ادھر شہادتیں نہیں ہو رہی ہیں ادھر کسی قسم کی کیویلٹی نہیں ہے تو کیا اسی چیز کو پرلانگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ کہا جا سکتا ہے دیکھیں یہ بالکل آپ اس کو آپ نے بالکل اس کو صحیح انیلائز کیا اور ہم اس وقت جو ہے یہ جو ہاوڈ ایشیا ہے اسپیشلی آپ دیکھیں کہ دونوں نیوکلیو سٹیٹس ہیں پاکستان اور انڈیا یہ ایک نیوکلیو فلیش پوائنٹ ہے اس کو دنیا بھی سمجھتی ہے دنیا بھی اس کو ریالائز کرتی ہے تو دیفنیٹلی انڈیا کو دنوں نے پرش کیا ہوگا اور پاکستان تو پہلے پاکستان کی تو پالیشی بلکل واضح ہے آپ دیکھیں کہ پاکستان کہتا ہے ہم جیو پالیٹک سے جیو ایتنومک کی طرف جانا چاہتے ہیں ہم پیس کی بات کرتے ہیں ہم نیگوشی ایشن کی بات کرتے ہیں ہم ایڈیا کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان جنگ نہیں کر سکتا یا پاکستان کی کیپیبلیٹی نہیں ہے پروٹینشل نہیں ہے یا پاکستان ڈھر گیا ہے اس کا مطلب یہ چاہتا ہے کہ پاکستان امروز سون سے رہنا چاہتا ہے ہم نے بیس سال وار آن ٹیرر پہ ہم نے بہت ساری شہادتیں لی ہم نے بہت قربانیاں لی ہم نے پتہ ہے کہ جائنس اس طرح سے لڑنی ہے لیکن ہم نے یہ بھی پتہ ہے کہ پیس کی پرائس کیا ہے ہم نے کتنی بڑی کاؤس اس کی پیس کی ہے ہم دنیا کو یہی بتا رہے ہیں اور انڈیا کو بھی ہم یہی بتا رہے ہیں لیکن بھارت کا دوہرہ میار دوہرہ چہرہ ہمارے سامنے شروع سے ہی رہا ہے ڈاکٹر صاحبہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ چائنہ کی طرف سے بھی بھارت کے اوپر کافی پریشر بیلڈ ہو رہا ہے چائنہ بھی بھارت کے سامنے ہے بلکل اور امریکہ کے ساتھ بھی ہے تو کیا بھارت صرف یہ چاہ رہا ہے کہ وہ امریکہ اور چائنہوں کا اٹھ سیم ٹائم نہیں لے کر چل سکتا تو اس لیے وہ پاکستان کے ساتھ معاملات بہتر لے کر چل رہا ہے کیونکہ پاکستان اور چائنہ کی دوستی ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ چیزیں بہتر ہوں گی تو چائنہ کی طرف سے تھوڑا پریشر کم ہو جائے گا دیکھیں یہ تو بلکل ایک پریسٹل کریئر چیز ہے نا کہ تو فرنٹ انڈیا کے لیے تو پوسیبلی میں ایک تو فرنٹ سے تو وہ وار کرے آپ دیکھیں انڈیا کی سیچویشن انٹرنلی کیا ہے کس طرح سے انڈیا آپ نے کی کہ تھوڑی بہت ہم کی ایکانومی چلی ہے لیکن بہت 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 سیٹ ہے ہم ٹھیک ہے امریکہ ان کو اٹھا رہا ہے بہت سارے ایسے اگریمنٹ ہیں جنگے ان کو شامل کر رہا ہے ان کو پوش بیک کر رہا ہے امریکہ کی اپنی انٹرسٹ ہے نا امریکہ چائنہ کو کنٹین کرنا آپ دیکھیں امریکہ کی پول سے کیا ہے ٹرمپ جو ڈاکٹرین تھا یا بائیڈن نے وہ بلو سیم چیز ہے they want to just contain چائنہ تو کس پہ تو کریں گے اب یہ جو بھی قواڈ ہے وہ کیا ہے وہ بلکل چائنہ کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں اور انڈیا کو پتا ہے کہ they cannot fight on both fronts نہ پاکستان کے ساتھ نہ چائنہ کے ساتھ تو کسی نہ کسی طرح تو انہوں نے دینیا کی کچھ نہ کچھ کو بیلنس رکھنا ہے تو انڈیا کے امریکہ کے ساتھ جاتا تعلقات وہ ان کو بھی فل فل کر رہے ہیں اور اس کی کوشش یہ بھی ہے کسی نہ کسی طریقے سے کہ پاکستان کے ساتھ بھی چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرے اور ان کو کرنا ہوگا اس کے بغیر انڈیا کی اپنی پروگریس بھی رکھ جائے انڈیا کہیں وہ آخر میں یہ فرمایے گا چائنہ اور تائیوان کے اندر کچھ صورتات بدلتی آپ دیکھ رہی ہیں کیا اس کے بعد خطے میں کسی قسم کے چیلنج کا سیکیورٹی تھریٹ کا سامنا ہو سکتا ہے حالات بدل سکتے ہیں دیکھیں یہ اب جو چائنہ ہے نا چائنہ 1960 والا چائنہ نہیں ہے چائنہ is an emerging power اور چائنہ سے سپر پاور کا پنسی ریڈی ٹریپ کا پڑھا ہوگا جس میں جرام ایلسن نے ایک موڈل دیا جس میں بتایا کہ جو رائزنگ ہیچ مون ہے جو ایک زیسنگ ہیچ مون ان کے درمیان جو جنگ ہے اور اس نے بتایا کہ سولہ سٹیٹس تو تھی ان جس میں سے بارہ کو یہ چیزوں کو ان کا سامنا پڑھا اگر آپ وہ پڑھیں گے تو آپ کو بڑی اچھی سمجھ آ جائے گی کہ یہ چائنہ اور امریکہ کے درمیان یہ جو کیا چل رہا ہے باقی رہ گی بات کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ سٹ کر کے چائنہ کے سو اور جیسے یہ سیونس پلیٹ انہوں نے بائیگر نے روانہ کر دیا نائنٹی سکس میں جو پینٹر نے بھی دو اپنے شکس بھیجے تھے اس کے لیے تو وہ اب آپ مات سمجھے کہ کوئی اس طرح کا ہوگا کہ چائنہ کو یہ انڈرمائن کریں یا چائنہ کی پاور کو انڈرمائن کریں ایسا پاسیبل نہیں ہے یہ جو چائنہ کی ون چائنہ جو پالسی ہے وہ رہے گی اور اس کو ٹیٹ اتنی آسانی کے ساتھ نہیں ہے got your point thank you very much ڈاکٹر مسارہ صاحبہ ماہر بین الاقوامی امور امار ساتھ موجود تھی اور تمام طرح صورتحال پر بات کر رہی تھی اس وقت میں جو صورتحال چل رہی ہے اس کے پاکستان پر یقینی طور پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور پاکستان کو اس معاملوں کو بہتر طریقے سے دیل کرنے کی مزید ضرورت ہے اور بیک ڈور جو رابطیں چل رہے ہیں وہ بھی پاکستان کے حق میں بہتر ہو سکتے ہیں آج کے پرگرام سے اجازت دیجئے اللہ نے کے پاس